مجھے اپنے آپ سے جدانہ کرنا مجھے تنہا نہ کرنا اگر تُو نے مجھے تنہا کر دیا فَمَنْزَلَّذِي يَنْسُرْنِ کون میرا مددگار ہوگا خدا بندیال کیا خوف توہیدانہ خوف موہدانہ خوف اِلَاهِ اَعُوْزُ بِكَ مِنْ غَزَبِكَ اے خدا میں تیرے غزب سے پناہ مانگتا ہوں تیری سکتیوں سے پناہ مانگتا ہوں بِيَدِكَ لَا بِيَدِ غَيْرِكَ تیری طرف سے ہی ہر مدد کو سمجھتا ہوں نہ تیرے غیر سے خدا بنگے پس امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا دس سال تک پاؤں میں ورم پڑ جانے کے باوجود ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کے عبادت کرتے ہوئے رسولِ خدا کو میں نے پایا دس سال تک ایک ٹانگ پر کھڑے ہو جاتے تھے جب ورم پڑ جاتے تھے اس کے بعد سورہ تاہا نازل ہوئی تاہا ما انزلنا حاز القرآن لے تشقہ ہم نے اس قرآن کو نازل نہیں کیا سوال کیا گیا آپ کیوں اتنی عبادت اتنا خوف خدا کے سامنے رکھتے ہیں جواب ملا افلاکون عبدن شکورا کہ میں شکرگزار بندہ بننا چاہتا ہوں اتنی مسئبتیں خود پہ ڈالتا ہوں تاکہ مجھے ان مسئبتوں میں سکون اور اتمنان حاصل ہو جائے سکون اور اتمنان حاصل ہو جائے یہ آپ نے سنا ہوگا جملہ سنتے ہوں گے پڑھتے ہوں گے یا امان ال خائفین ایک خوف رکھنے والے والے لوگوں کی امان خدا بندیال اس امام جتنا موت کے قریب جاتے جا رہے تھے خوشحال ہوتے جا رہے تھے خوشحال ہوتے جا رہے تھے اور بار بار اہد وفا وفا اہد کو کہتے جا رہے تھے کہتے جا رہے تھے کہ میں شوک رکھتا ہوں خدا بندیالم تیری ملاقات تیری ملاقات کا مجھے شوک ہے ایسا انسان جمال خدا میں جلال خدا دیکھ رہا ہوتا جلال خدا میں موت آ رہی ہے اور انسان کیا دیکھ رہا ہے جمال خدا جمال خدا دیکھ رہا ہے اور جمال خدا اتنا زیادہ کہ وہ درد جو جسمی درد ہوتی ہے اگرچہ جسم کو ہو رہی ہوتی ہے لیکن سب سے زیادہ درد کیا ہو رہی ہوتی ہے درد کے خدا ابھی بھی تُس سے دور ہوں ابھی بھی تُس سے دور ہوں خدا درد کا میار الگ تھا کربلا یزید کا قاسد جب خبر دینے آیا تو آپ نے سنا ہوگا کہ ہم نے بھر پور کوشش کی اس کافلے پہ کہ اس کافلے پہ پانی بند کریں کھانا بند کریں تاکہ یہ شکست کھوردہ ہو جائیں مایوس ہو جائیں ہم نے کوئی شکست کوئی مایوسی ان کے اندر دیکھی نہیں راوی کیا کہتا ہے واللہ ہے لارائیت مقصور انقطو میں نے حسین کو پایا ٹوٹا ہوا نہیں پایا ٹوٹے ہوئے نہیں تھے سکون میں تھے اگر چار چیزیں ان کے اندر موجود تھی بوک پیاس گم تھکاوٹ سب کچھ موجود تھا لیکن وہ تھکاوٹ وہ شکست کھوردگی نہیں تھی امام حسین علیہ السلام کیوں کیوں یہ سارا آئے کس لیے تھے ما اندکم ینفت جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے وما انداللہ باق اور جو خدا کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا یہ سارے للہ ہی تھے یہ بقا کے لیے آئے تھے فنا کے لیے نہیں آئے تھے بس فنا چاہتے ہی نہیں تبھی کوفی کے دربار میں جناب زینب سلام علیہ کہتی ہے بہت ہی پیارا جملہ بہت ہی کمال جملہ الحمدللہ اکرمنا بن نبی محمد تمام تعریف اس خدا کے لیے جس نے ہمیں کرامت بکشی نبوت محمدیہ سے اور ہمیں اسی طرح پاک رکھا جس طرح پاک رکھنے کا حق ہے در اور خوف صرف فاسق کو ہوتا ہے اور وہ ہمارا گیر در اور خوف کسے ہوگا فاسق کو تو ہمیں درانا چاہتا ہے تو ہمیں خوف دلانا چاہتا ہے سن لے یہ خوف اور در فاسق کو آتا ہے یہ خوف اور در تبی عبید اللہ ابن حرجعفی فاسق تھا در گیا اس انسان کامل خدا کے علاوہ کسی کو محبوب تصور نہیں کرتا تبی مناجات ایک ہمسہ اشر کے جملے ہیں الہی منزا کا حلاوت محبت امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں خدا جو تیری محبت کی شیرینی کا مزہ چکھ لے وہ تیرے علاوہ کسی اور کو حدب بنا ہے ممکن نہیں خدا بند عالم یہ انسان امنیت تک پہنچتا ہے امن تک پہنچتا ہے پھر دوسروں کے لئے امنیت کا باعث بن جاتا ہے دوسروں کے لئے امن کا جو اس کے لئے میں داخل ہو گیا امن میں آ جاتا ہے اور امن میں آ جا کے دوسروں کے لئے اس راتے مستقیم بن جاتا ہے دوسروں کے لئے امان بن جاتا ہے کیا کہا ولایت علی ابن عبی طالب حسنی علی ابن عبی طالب کی ولایت حسنی فمن دخل حسنی جو علی ابن عبی طالب کی ولایت میں داخل ہو گیا تبی روایات میں آئے ہیں کہ سمن التوحید توحید کی خدا جزا کیا دے گا توحید کی جزا خدا بڑا مقام دے گا عالی مقام دے گا اور علماء بس معاہد انسان احساس خطرہ نہیں کرتا وہاں جہاں خدا چاہتا ہو اور شدید مصیبت میں ہو امن محسوس کرتا ہے امن کا احساس کرتا ہے یہاں تک کہ زلزلہ آئے سیلاب آئے جناب ابن عہیم آگ میں تھے لیکن سکون میں تھے اتمنان میں تھے یا ڈر میں تھے اتمنان میں تھے حلال ابن نافع کہتے ہیں مجھے امام حسین علیہ السلام پر تعجب ہے کہ روزِ آشور جون جون کی شہادت قریب آتی جا رہی تھی حالات سخت ہوتے جا رہے تھے ان کا چہرہ شہداب ہوتا جا رہا ہے بس آخری قرآن کی مثال کہ قرآن سے بھی مثال ہو تاکہ آپ کو سمجھا جائے کہ انسان جب موحد بن جائے تب اس کا اتمنان اور سکون کا میاری الگ ہو جاتا ہے پہلے کیا تھا سورة تہا کی آیت نمبر اکتر ہے جادوگر فیرون کے جادوگر بلائے گئے تاکہ موسیٰ کا مقابلہ کریں موسیٰ کا مقابلہ کرنے کے لئے آئے اور جب دیکھا موجزہ موسیٰ جناب موسیٰ کا موجزہ دیکھا ایمان لے آئے فوراں ایمان لے آئے کہ یہ انسان جو ہے یہ انسان آدھی انسان نہیں ہے ایک خدای انسان جب یہ دیکھا ایمان لے آئے جب فوراں نے اسے دیکھا تو فوراں نے کہا کیا سورة تہا کیا ہے نمبر اکتر وَلَا أُسَلِّبَنَّكُمْ فِي جُزُوِ النَّخْلِ میں تمہیں الٹا لٹکاؤں گا خجور کے تنوں پہ وَلَتَعَلَّمُنَّا حتماً تم جان لوگے کہ سخت اور باقی رہنے والا عذاب میری طرف سے آئے اب جب موہد بنا ہے جادوگروں نے کیا کہا فقضِ انتماقاز جو تو فیصلہ کرنا چاہتا ہے کر لے کمال کہاں ہاں فرون سے ڈرتے ڈرتے آئے تھے جو ہی موہد بنے ہیں کیا کہہ رہے ہیں فقضِ انتماقاز تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے انما تقضی حاض ہے تو فیصلہ کر ہمارے سزا دینے کا ہمیں عذاب دینے کا تو صرف کہاں فیصلہ کر سکتا ہے اس دنیا میں وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى خدا بہتر اور باقی رہنے والا ایک مثال تھی یہی مثال آپ لے آئیں کربلا کی طرف یہی مثال آپ زہیر پہ اپلائی کریں یہی مثال آپ ابو شاہ صاحب پہ اپلائی کریں کہ ابو شاہ صاحب تیر انداز سو تیر مارے امام حسین چبِ آشور پلٹ آئے ہیں امام حسین کی جانب اور تیر مارے ہیں خطہ نہیں جا رہے تیر یہ تمنان تھا یہ سکون تھا کیوں آپ اس من شبیب سے کوئی لڑنے نہیں آئے کیوں کیونکہ موہد انسان اکیلا ہو قرآن کریم نے کہا ہے کہ موہد انسان اکیلا ہو لیکن اکیلا ہوتا ہے نہیں ہوتا نہیں ہوتا موہد انسان سے ہر کوئی حیبت ایک آ جاتی ہے موہد انسان کی ہر ایک کے دلوں اسی ایک موہد انسان کا تذکرات کرتے ہیں جنابِ ابو ذر جنابِ ابو ذر اصل نام جندب ابن جناداد جندب ابن جناداد سابقین میں سے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کی خلافت کے بعد امام علیہ السلام کی خلافت کو قبول کیا شک میں نہ پڑھنے ہم نے پہلے بتا تھا تین لوگ جو کبھی شک میں گرفتار نہیں ہوئے ان میں سے سزا ملی ربزہ کی طرف جائیں وہ اور تڑی پار ہو جائیں ملک بدر کیا گیا انہیں سہرہ میں رہایا گیا انہیں کمال ہے کہ سہرہ میں رہنے کو تیار ہو گئے ولی خدا کی اطاعت کی وجہ روایات کے اعتبار سے یہ ہے کہ جناب ابو ذر نے ہمیشہ حق کہا ہمیشہ حق کا ساتھ دی ایک دن حق میں شام نے کہا کہ میں خدا اور رسول کا دشمن نہیں ہوں اور ابو ذر نے کہا نہیں تم اور تمہارے باپ نے ظاہری اسلام قبول کیا اور رسول خدا نے فرمایا ہے رسول خدا نے فرمایا ہے کہ دین کے لئے خطرہ میں کیسے تم سے خطرہ محسوس نہ کروں حق میں شام نے کہا رکم دوں گا پیسے دوں گا خاموش ہو جائے گا کچھ رکم دی کہا کہ اگر یہ پیسے رشوت ہیں تو مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں واپس کر دی حالات بڑے تنگ تھے جناب حالات اسلام لانے کا واقعہ جناب ابو ضر نے جب سنا کہ مکہ میں ان کا علاقہ پڑھتا تھا مکہ اور شام کے درمیان میں گفار قبیلہ تھا ٹھیک جناب ابو ضر نے سنا کہ رسول خدا نے مکہ میں پیغمبری کا اعلان کیا اپنے بھائی انیس کو بھیجا انیس مجھے آگاہ کرو انیس مکہ میں آیا اور مکہ میں رسول خدا کے حالات سے آگاہ ہی آسل کی اور واپس ہوئے اپنے بھائی کی جانب اور کہتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو پایا کہ وہ نیکی کا حکم دیتا ہے برائیوں سے روکتا ہے اور عظیم اخلاق والا پایا ان کی گفتگو بہت زیادہ میٹھی تھی بہت زیادہ شیرین تھی جناب ابو ذر نے کہا میری بیتاوی میں تم نے اضافہ کر دی اب میں خود جاؤں گا خود آئے سفر مکہ کرنے کے لئے رات کو مسجد حرام میں ٹھہرے امام علی علیہ السلام آئے گھر لے گئے دو راتے رہتے رہے تیسری رات امام علی 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 نام سے اظہار کیا کہ میں اس شخص کو دیکھنا چاہتا ہوں جنہوں نے دعوی پیغمبر کیا دعوی رسالت کیا ہے امام علی 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 اور فرمایا راستے میں فرما رہے تھے پیغمبر حق ہیں اللہ تعالی کے آخری رسول ہیں ان پر وہی نازل ہوتی ہے بس تم میرے ساتھ چلو تو میں تمہیں ملاؤں گا رسول خدا کی طرف لے آئے رسول خدا نے دیکھا قریب بلایا کہا کون ہو تم کہا ابو ذر قبیلہ گفار سے ہوں پھر سوالات کیے رسول خدا صلی اللہ علی سے جوابات ملے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا تھا جو کچھ میرے اندر اجازت دیں یہ دلیری یہ شجاعت درہ دے مجھے اجازت دیں کہ میں مجد حرام میں جا کے اعلان کروں جب حالات تنگ تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ سلم پہ رسول خدا نے اجازت دی بلند آواز میں کہا شد اللہ الہ اللہ وان محمد عبد جو ہی یہ اعلان لوگوں نے سنا ابو ذر پہ حملہ کی مشرقین نے کفار نے ابو ذر پہ حملہ کی بچانے کے لئے جناب اباس ابن عبد المطلب اور کہا کہ یہ شخص ابو ذر ہے قبیل گفار سے ہے شام کے لئے تم تجارت کے لئے شام جاتے ہو راستے میں ان کا علاقہ پڑتا ہے اگر اسے مار دو گے تو پھر اس علاقے والے گفار قبیل والے تمہیں گزرنے نہیں دیں دنیا کے دنیا کی بڑی حیثیت تھی تو وہ رک گئے ٹھیک اب آتے ہیں روایات میں رسول خدا صلی اللہ علیہ علیہ صلی اللہ فرماتے ہیں ابو ذر میری امت میں عیسیٰ کی ماند ابو ذر میری امت میں عیسیٰ کی ماند ہے زاہد ہونے کے لحاظ کہ ایمان کے دس درجے پہ جناب سلمان فائز ہے ایمان کے نو درجے پہ جناب ابو ذر فائز امام علی علی السلام کہتے ہیں کہ ابو ذر کا سینہ علم کا سمندر اندازہ لگائیں معارفت ہم شروع سے کہتے آ رہے تھے کہ معارفت کو بڑا ہی بڑا شمار کیا عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ابو ذر جیسا کوئی سچا نہیں امام رضا علی السلام فرماتے ہیں ابو ذر اس امت کی صدیق ہیں اس امت کے صدیق اسی طرح اس امت کے صدیق جناب اباس جناب اباس ہیں کہ صدق ہے کیا چیز صدق یہ ہے کہ انسان کردار کے لحاظ سے قلبی لحاظ سے پورا اترے جو زبان سے پورا اترنا ہے وہ آخری مرتبہ ہے انسان پسترین مرتبہ آخری مرتبہ سے مراد ہے پسترین مرتبہ یعنی انہی میں سے انہی صدیقوں میں سے جناب اباس کہ بار بار ان کا بھی دل تنگ ہو رہا تھا بار بار امام کی طرف آ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ مجھے بھی اجازت دے امام بار بار کہہ رہے تھے انتصاہ بلوائی انتصاہ بلوائی اباس تم میرے لشکر کے سپہ سالار لشکر کے سپہ سالار جب دیکھا امام کی طرف خطرہ زیادہ ہوتا جا رہا ہے امام کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں لقد زاق صدری امام میرا دل تنگ ہو چکا امام میرا دل تنگ ہو چکا ہے میں اس زندگی سے تنگ آ چکا ہوں ایسی زندگی ہے کہ میں آپ کا دفاع نہ کر پاؤ اور آپ کے طرف بڑھتے ہوئے خطرے کو دیکھ سکتو یہ خوف یہ توہیدانہ خوف دل تک کب ہے زندگی سے زندگی سے مایوسی کب ہے جب امام کو خطرے میں دیکھ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ارادہ کیا ہے تم نے تو ایک کوشش پانی کے لانے کی کرو ہم نے بتایا تھا کہ دشمن نے چار ہزار خوجی لگائے ہوئے تھے کہ خورات کے کنارے حسین کوئی پہنچ نہ سکی کیا کمال کے شجاعت ہے کہ پانی لانے کے لیے اس چار ہزار لشکر کو قراز کیا نکلے دونوں ہیں ساتھ امام حسین بھی اور جناب عباس لیکن لڑتے لڑتے امام لڑنے میں مصروف ہو گئے تھے اور وہ پانی دشمن کو مشغول کرنے میں مصروف ہو گئے جناب عباس پہنچتے ہیں پانی بھرتے ہیں نفس نفس اُبھارتا ہے ان کو چلو بھر پانی لو اور پی لو اس کے بعد کھتے